ساتھیوں نمشکار میں ہوں ڈاکٹر آنند بھاردواج آپ کا جانا پہچانا واستو کنسلٹنٹ اور آپ اپنا خاص کارکرم دیکھ رہے ہیں جس میں بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ نئی باتیں اور آج رہا ہوں آپ کے لئے ایک خاص ٹوپک وہ سبجیوں کے بارے میں یعنی گملوں میں سبجیاں بہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اورگینک فوڈ ملے اورگینک سبجیاں ملے اور آپ کے دل میں شوق ہے کہ آپ بھی جائے سبجیاں اپنے گھر میں اگائیں گملوں میں لیکن واسطو کے بارے میں بہت سارے آپ کے من میں وہم آ رہے ہیں کہ ہم اگائیں یا نہ اگائیں کہاں پہ کیسے اگائیں اگر آپ کے من میں یہ سب گھوم رہا ہے تو یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنا اس کا ہر سنٹنس بہت قیمتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ اچھی باتیں بتاؤں گا آپ کے من سے سارے وہم نکالوں گا اور آپ کو دوں گا ایک صحیح گائیڈ ساتھیوں آج پھر آپ پہنچا ہوں اپنے فارم ہاؤس پر اپنی آج شیوٹنگ ٹیم کے ساتھ میں اور ایک خاص ٹاپک لینے والا ہوں جو کہ گملوں کے بارے میں پودھوں کے بارے میں اور سبجیاں کے بارے میں ساتھیوں گھر میں اگر آپ سبجیاں اگاتے ہیں چھت پر اگاتے ہیں بالکنے میں اگاتے ہیں اور اورگینک کھیتی کرتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے گھر کے لیے سبجیاں آرام سے اگا سکتے ہیں گملے میں ہوئیں بہت اچھا رہے گا اس میں گوبر کی کھاڑ ڈالیں اس کے اندر کوکو نٹ ڈالیں اس کے اندر اس میں کچھ بھی ایسی کھاڑ ڈالیں جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھے ہوگی لیکن کہاں ہوگائیں کیسے ہوگائیں کون سی گملے لگائیں کون سی سبجیاں ہوگائیں کون سی نہ ہوگائیں یہ لے کر کے آپ کے مند میں ترہ ترہ کی باتیں گھوم رہی ہیں آج آپ کو ہر بات کا جواب ملے گا صحیح طرح سے واستو کے درستی کون سے ساتھیوں اگر آپ نے جہاں اپنے گھر میں گملوں میں کھیتی کرنے چاہتے ہیں آپ کے چاہتے ہیں کہ مطلب اس میں بہت ساری سبجیاں ہوگائیں ترہ 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 کی سبجیاں اس میں ہوگائیں تو یہ ضرور ہوگا یہ لیکن دھیان کریں کچھ باتوں کو سب سے پہلی بات یہ دھیان کریں کہ آپ نے بہت بار ایسا سنا ہوگا کہ سبجیاں پیدا نہیں ہو رہی بیماریاں آ رہی ہیں انسیکٹ لگ رہے ہیں اس میں اور بہت طرح طرح کی سنڈیاں اور بہت طرح کی چیزیں اسے خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں ساتھیوں اور پھر آپ اس میں ڈالتے ہیں انسیکٹ سائیڈ بہت سارے ویڈی سائیڈ ڈالتے ہیں فنگل سائیڈ بھی ڈالتے ہیں اس میں کاربینڈازم ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مونو کارب ڈالتے ہیں تو کیا جتنی بھی چیزیں آپ ڈالتے ہیں اس کو بچانے کے لیے پودا تو بجاتا ساتھیوں لیکن وہ آپ کی صحت کے ساتھ میں کرتے ہو بہت بڑا کھلوار تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سبجیاں ہر دشاں میں ٹھیک تناسے ہو گئیں تو آپ نے کچھ باتوں کا دیان رہنا ہے واسطہ آپ کی بہت بڑی ہیلپ کر دے گا ساتھیوں اگر آپ نے جائے کوئی جیسے میتھی پالک مولی شلگم گاجہ اگر ایسی سبجیاں آپ اپنے گھر میں بونا چاہتے ہیں ان کے لیے دشاؤں کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے آپ جو ہے جو گملے لگاتے ہیں وہ لمبے گملے لیں جو کی بوٹ کی تناسے ہوتے ناو کی شیپ کی ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں بہت اچھی چلتی ہیں اور سبجیاں بونا چاہتے ہیں جیسے کہ بیلیں بونا چاہتے ہیں جیسے ترہی ہے گھیا ہے لوکی ہے قدو ہے اگر ایسی بیلے آپ بونا چاہتے ہیں گھروں میں بہت اچھی چلتے ہیں ساتھیوں چھوٹے سے گملے کے اندر ساتھوں کی جڑک ہوتی ہے اس کو آپ خات پانی دیتے رہتے ہیں اور وہ بیلیں پوری پوری آپ کے چھجے میں آپ کی بالکنی میں آپ کے چھت کے اوپر پھیل جاتی ہیں بہت اچھی اورگینک سبجی آپ کو ملتی ہے جس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہوتا گندے پانے سے دھولی سبجیاں نہیں ہوتی وہ اگر بیلوں والی سبجیاں آپ نے اگانی اپنے گھر میں چھت پر یا بالکنی میں تو کوشش کریں کہ ساؤتھ میں اور ویس میں ان کو دکشن میں اور پسچن میں جو بیلوں کی سبجیاں ہوتی ہیں وہ سب بہت اچھی پھلتی پھولتی ہیں ان پر پھل بہت اچھا لگتا ہے اور واسطوں میں آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں کیونکہ ساؤتھ اور ویس سے آنے والی نیگیٹیو انرچیز کو یہ جو بیلیں ہیں سب کے سب ختم کر دیتی ہیں روک دیتی ہیں ان کو اگر آپ لالنکی کچھ چیزیں اگانا چاہتے ہیں جیسے کہ ٹماتر اگانا چاہتے ہیں شکندر اگانا چاہتے ہیں یا اور جو لال سبجیاں ہوتی ہیں یہاں تک کی گاجر بھی یا ایسی اور بھی چیزیں ان سب کو آپ ساؤ تیس میں اگا سکتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی واسطوں میں آپ کی ہیلپ کریں گی اور بہت اچھی پھلے پھولیں گی دھیان رکھنا ہر پودے کو تھوڑی سی جو ہے سن لائٹ ضروری ہوتی ہے نورت میں وہ پودے جن کو بہت زیادہ دھوپ نہیں چاہیے ہوتی ہے اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے گملے ہیں جیسے کہ کلڑ گملے لگانا چاہتے ہیں آج کلس کا فیشن بھی ہے لال پیلے ہرے نیلے ترہ ترہ کے کلرز یوز کرتے ہیں ساتھیوں اگر ٹیرہ کوٹا یوز کر رہے ہیں ٹیرہ کوٹا کلر کے جو نیچرل کلر ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی دشاں نہ رکھیں آپ جہاں چاہیں وہاں گائیں دھیان کریں کہ جو چھوٹے چھوٹے گملے ہوتے ہیں ان کو نورتھ میں یا ایس میں گائیں بڑے بڑے گملے نورتھ اور ایس میں نہیں ہونے چاہیے اور آخری جو کونہ بنتا ہے نورتھ اس کا وہ کھالی ہو وہاں پر چھوٹا گملہ بھی نہ ہو اتر دشاں میں ہم آپ کو بتا رہے تھے اتر دشاں میں چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں زیادہ بڑے نہ لگائیں جن کو زیادہ دوب نہیں چلتی چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ عام طور پر ایرومیٹک پلانٹس ہوتے جن میں سے خوشبو نکلتی ہے جیسے پودینا ہے دھنیا ہے تلسی کے پودے ہیں یہ سب لگائیں یہ آج کی ڈیٹ میں تلسی بھی ہمارے بھوجن کا ایک پارٹ من گیا ہے اس کے بنا کوئی بھی چائے نہیں پیتا اور اس کے بنا اس کو بہت سے چیزوں میں یوز کرتے ہیں ساتھیوں ہم ویدوں سے چلے گئے تھے بھٹک گئے تھے پھر سے ویدوں کی طرف آگئے ہیں ہم شاستوں سے بھٹک چکے تھے ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے اور آج پھر سے ہم شاستوں کی طرف آگئے ہیں وید شاستوں ہمارے دھرم کرم اور ہمارے جتنے بھی بدیاں ہیں بھارتی بدیاں وہ سب بہت زیادہ سرچڑ کے بول رہی ہیں سب کے اگر آپ کے پاس میں کلڑ گملے ہیں تو دھیان کریں گرین کلڑ کے اور یلو کلڑ کے جو گملے ہیں ان کو پورپ دشاں میں رکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا باست میں آپ کو ہیلپ ملے گی موانک ہے اگر آپ کو جائے آپ کے پاس بلیو کلڑ کے گملے ھین نیلے رنگ کے کلڑوںöttے ہیں آپ کے پاس تو اس کو اتھر دشاں میں رکھیں ریڈ کلڑ کے جو گملے ہوتے ہیں ان کو ہمی clinically ו تھا اور جو ویڈ کسے لڑے ہوتے ہیں آج کل ویڈ گملے بہت سل رہے ہیں پلاستکsex بھی بھی ہوتے ہیں جس کے انتر آپagonی wirdیاں پلیس کر دیتے ہیں تو ایسے گملوں کے لیے ویڈ گملوں کے لیے سپ GM Effect Fortnite Cage سب سے اچھی ہوتی ہے وائٹ پشن میں گرین ایسٹ میں یلو ایسٹ میں بلیو کلر کے جو گملے ہیں وہ نورتھ میں اور ریڈ کلر کے گملے لگائیں ساؤتھ میں یہ بڑا اچھا فارمولا ہے واستو کا واستو کے انرجی بیلنس ہوتی ہے اس سے اور آپ کو سبجیاں ملتے ہیں بہت اچھے اچھی من میں یہ مطلب ہے کہ یہ سبجی وہ ہیں کہ وہ سبجی وہ ہیں یہ یہ لگائیں نہ لگائیں عام طور پر میں نے دیکھا ہے بہت بار کہ مرچوں کو لے کر کے اور نیمو کو لے کر بڑی مصیبت ہوتی ہے ترہا ترہا کی ترہا ترہا کی اند بشواس پھیلے ہوتے ہیں سب مرچے نہیں لگانے چاہیے اگر مرچے لگاؤ کے تو گھر میں جھگڑا ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا بھائی مرچے تو کھاؤ آپ بیٹیمن سی کے لیے آپ کے گھر میں آپ کی جائے ایمنٹی کو پیدا کرتے ہیں کچھ گلت کھا لیتے تو اس کو جائے اس کی جو شکتی اس کی جو نیگٹیویٹی ہوتی ہے اسے ختم کرتے ہیں تو مرچوں کو ہر طرح اچار بھی کھائیں اس کا اس کو اپنے نیو میں ڈال کے کھائیں ہر طرح سے کھائیں لیکن گھر میں نہ لگائیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مرچے بھی ایک بہت زیادہ ایسنشل پودا ہے جس میں ویٹیمن سی ملتا ہے بہت جبردست بلکل لگائیں گھر میں لیکن کوشش کریں کہ اس کو بھی نورثیس میں نہ لگائیں اگر مرچے لگا نہیں ہے تو ساؤ مرچوں کے لیے نورث ویس میں اگر آپ اپنے گھر میں لسن یا پیاج ہوگانا چاہتے ہیں تو بلکل ہوگائیں کوئی سمجھا نہیں ہے لیکن دھیان کریں کہ ان کو بھی آپ نورثیس میں نہ ہوگائیں کیونکہ یہ تھوڑا سا تام سیکھ ایک شریڈی میں آتا ہے اس کے لیے جیادہ اچھا رہے گا ساؤ تیس میں ہوگائیں یا نورث ویس میں ہوگائیں ساتھیوں کڑی پتہ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں گھر میں ہوگانا چاہتے ہیں آپ لسن ہوگانا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں بہت اچھی ہوتی اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی کریلا اگر لگانا چاہتے ہیں تو کریلا ہمیشہ ویس میں لگائیں کبھی بھی نورثیس میں یوز نہ کریں اسی طرح سے ایلو بیرا کو نورث میں لگائیں اس میں لگائیں نورثیس میں بہت اچھا رہے گا میڈیسنل پلانٹے ساتھیوں بینگن لگانا چاہتے ہیں آپ بینگن کے علاوہ اور ایسی سبجیاں جو کی اب اس موسم میں آنے والی ہیں وہ سب کے سب لگانا چاہتے ہیں اس کے لئے کوئی رسٹکشن نہیں ہے لیکن چھوٹے پودے اگر رہتے ہیں تو نورث ہوئی اس میں بڑے پودے رہتے ہیں تو ساؤت اور ویس میں لگنے چاہیے ساتھیوں آج کل کی جیون میں ٹینشن ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے مانسک دباؤ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جس کو دیکھو چینطاؤں بھی گھیرا ہوتا ہے اگر آپ موڈ کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں پرسند رہنا چاہتے ہیں سکھ سندیدی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بھرپور اکسیجن ملے تو اپنے گھر میں بھرپور سبجیاں بھوئیں پھولوں کے پودے لگائیں اتنے پودے لگائیں کیونکہ سیوہ کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو سب کچھ ملے گا نیچرل اور آرگیننگ کبھی بیمار نہیں پڑھیں گے من رہے گا ہمیشہ خوش اور پڑوسی بھی دیکھ کے کہیں گے واہ کیا آئیڈیا ہے بھائی صاحب آپ کا کتنا بڑیا آپ نے اپنا گارڈن منا رکھا چھت کے اوپر اور اپنی بالکنی سجا رکھی اپنے گرینری سے ساتھیوں اس کو آج یہ جمائیں اور آج سے شروع کر دیں اور دیکھیں جندگی بدل جائے گی آپ کو پیٹ کی بیماریاں کوئی نہیں رہے گی اور آپ کا من رہے گا ہمیشہ خوش سکھ سمریدی میں گرینری بہت بڑا کام کرتی ہے ساتھ یہ واستو میں واستو شاستر کیا کہتا ہے کہ نیچر کے ساتھ مل کے رہو جیسے پرکرتی بنے ہی اس کے ساتھ مل کے رہو اسی طرح سے کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ نئی بات ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینلڑ کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے جانے والے لوگوں سے جن کو تھوڑا سا بھی لگاو گرینری سے ہے اور ان کو تو ضرور کریں جو کی گرینری سے بہت دور بھاگتے ہیں جو کی پڑ پودے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمشکار دھنیواد تھینکیو اور ٹیک کیا